موجود ہے ہم ڈھی چوک میں جاری ہے یہاں پر عورت مارک کے اپنی مرضی سے جتنے چاہے بچے پیدا کروں میں دو کروں میں دس کروں میں ایک کروں آپ کیا سمجھ دیا کہ پھر پاکستان میں حاوتین کے پاس رائٹس نہیں ہیں بالکل نہیں ہیں یہاں پر آگے ڈھی چوک میں باتی ہیں یہ ان رائٹس کا حصہ نہیں ہے یہ ہے اس کنی ہے یہ حصہ ہے لیکن کسی نے ان کو روکا تو نہیں ہے کسی نے روکا دیکھیں ازادی ہے تو یہاں پر آگے جنورتوں کی ہم بات کرتے ہیں وہ یہاں پر موجود نہیں ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈ کلاس کی کچھ حواتین موجود ہیں اور پرنٹ شرٹ والی حواتین موجود ہیں کوئی میں نے یہاں پر ایسے نہیں دیکھا کہ کوئی نکاب میں ہو مطلب کہ کیا صرف ہی نہیں کوئی ادازی کی ضرورت ہے پیخام ہمارا ہم مل کر لیں گے ہم مل کر لیں گے اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ایٹن پاکستان کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایٹن پاکستان کے ساتھ آپ کا اپنا مذہبان عبدالرافیاد کی حدمت میں حاضر ہے موجود ہیں آج اسلامباد کے ڈی چوک میں جاری ہے یہاں پر عورت مارچ اور کافی سارے یہاں پر حواتین شروعہ موجود ہیں ان میں سے ایک ہمارے ساتھ شازیہ صاحبہ موجود ہیں ان سے گفتگو کریں گا اسلام علیکم جی والیکم کیسی ہے بلکو چکہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا ضرورت پاڑکی کے ڈی چوک میں آ کے بات یہ آپ بتائیں کہ کب ضرورت نہیں پڑتی ہے ہمیں تو ہر روز مجھے لگتا ہے سڑک کے اوپر ہونا چاہیے آپ ہر روز دیکھتے ہیں کہ کتنی بچیوں کے ساتھ تین تین سال کی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کتنی عورتیں جو غیرت کے نام پر قتل ہوتی ہیں کتنی عورتیں جو ہے وہ جہیز نہ ملنے کی ورہ سے ماری جاتی ہیں نہ موٹر بے محفوظ ہے نہ سڑکے محفوظ ہے نہ گھر محفوظ ہے گھرے لو تشدود کی بات کر لیں تو کہاں کہاں پر نہیں ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر پاکستان میں حواتین کے پاس رائٹس نہیں ہیں بلکل نہیں ہیں یہاں پہ آگے ڈی چوک میں بیٹھئیے یہ رائٹس کا حصہ نہیں ہے یہ حصہ ہے لیکن اس حصہ کو حاصل کرنے کے لیے اس حصہ کو حاصل کرنے کے لیے کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ یہاں بھی اجازت بھی نہیں دیتی ہے یہ مارچ کرنے کی اور یہاں پر کتنے اور سارے مارچز ہوتا ہے ایک دن ہوتا ہے اس کے اندر بھی ہمیں اجازت نہیں ملتی اپنی بات کرنے کی کچھ سلوگنز یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں میراجی سم میری مرضی ٹائپ تو کیا اس طرح کے سلوگن ایکسیپٹیبل ہے ہمارے معاشرے میں کیوں نہیں ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہیں کہ نہیں نہیں یہ ہیں اور یہ ہونے پڑیں گے اس لیے کہ جس طرح مردوں کو اپنے جسم کے اوپر اپنا پورا اختیار ہے اس طرح عورتوں کو بھی آپ اس کو ڈیفائن کر دیں دیکھیں میرا جسم میری مرضی یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر میری مرضی کے خلاف جبر نہ ہو میرا جسم یہ کہتا ہے کہ میری مرضی کے خلاف میرے اوپر تشدد نہ ہو میرا جسم یہ کہتا ہے کہ اگر میں نہیں چاہتی ہوں کسی سے شادی کرنا اپنی پسند کہ بغیر تو میری شادی نہ ہو میرا جسم یہ کہتا ہے کہ میں تعلیم حاصل کروں میرا جسم یہ کہتا ہے کہ مجھے صحت کی سہولیات ملے میں اپنی مرضی سے جتنے چاہے بچے پیدا کروں میں دو کروں میں دس کروں میں ایک کروں یہ میرا جسم کہتا ہے کسی کو بھی حق نہیں ہونا چاہیے میرے بارے میں کوئی بھی اس طرح فیصلہ لینے کا امران امران صاحب کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ ڈی چوک میں پہنچا ہے میرے خیال سے ہماری جی سوسائیٹی ہے وہ ایک پیٹیارکل سوسائیٹی ہے اور ہم ایک پیٹیارکل سٹرکچر میں رہ رہے ہیں کچھ لوگ کو یہ لگتا ہے کہ عورت مار صرف عورتوں کے حقوق کے لیے ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ انڈائرکلی مردوں کے لیے بھی جو ہے مجھے لگتا ہے انڈائرکلی مردوں کے لیے ہے لیکن جس طرح کے ہم پر سلوگنز ہم دیکھتے ہیں ماضی میں بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی اس طرح کے سلوگن میرے اور آپ کے گھر میں اٹھیں گے تو ہم تو جوش اور جذبے سے ہم تو شاید عورت کو مار دیں سر عورتوں کو مارے کیا مار چکے ہیں بہت سارے مار چکے ہیں اسی لئے تو ایسے سلوگنز اٹھتے ہیں اب سلوگنز کا جو مطلب ہے وہ ہم دیکھیں ہر چیز کو سمجھنے کے دو طریقے ہوتا ہے اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ آئیں اور میں یہاں کھڑی ہوں جو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے بیسکلی اگر چھ سال کے کوئی بچی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے اس کا قتل کر کے گٹر میں پھینک دیا جاتا ہے تو اس کے پیچھ اس کے جسم کا وہ تو نہیں ہوتا نہ اس کے کپڑوں کا ہوتا ہے تو میری مرضی کا مطلب جو ہے وہ یہ کہ میری بوڈی مائی بوڈی مائی چوئس دوسری بات ہے امران صاحب ہم کہتے ہیں کہ عورت کو آزادی نہیں ہے تو اس اسلامباد کے ڈی چوک کے اندر اگر اتنی بڑی تازاد میں عورتیں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے آزادی تو موجود ہے سر اب اسلامباد کے عبادی کتنی ہے اسلامباد کی تو کافی عبادی ہے لیکن دیکھیں کسی نے ان کو روکا تو نہیں ہے دیکھیں آزادی ہے تو یہاں پہ دو ملین آبادی میں اگر تین چار سو عورتیں ہیں ہزار عورتیں کھٹا ہو رہی ہیں تو میرے خیال سے بڑی چھوٹی بات ہے میری بات سنیں مجھے پورا کرنے دیں دیکھیں ہم ہمارا یہ عورت معاشر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کسی نے حکومت میں لوگ کو وہ کیا ہوا ہے کہ عورتوں کو گرسی باہر نہیں نکلنا کوئی ہمارا نظام جو ہے جو گریلو نظام ہے ہمارا اس میں عورت کو تعلیم تک رسائی نہیں ہے اگر ہم ان کو تعلیم دیں گے تو وہ اگنومکل ریس میں بھی آگے آئیں گے اور مردوں کے ساتھ ہاتھ بٹائیں گے تو مارچ کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ازادی نہیں ہے گھر سے کوئی بات نہیں بلکل عمران صاحب آپ درست فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے کافی علاقوں میں ایڈوکیشن کی بیسک فیسیلٹی بھی عورتوں کو نہیں فرام کی جاتی لیکن دوسری جانب عمران ہم جس طرح بات کرتے ہیں جنورٹوں کے ہم بات کرتے ہیں وہ یہاں پر موجود نہیں ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ الیڈ کلاس کی کچھ ہوتین موجود ہیں اور پینٹ شیٹ والی ہوتین موجود ہیں کوئی میں نے یہاں پر ایسے نہیں دیکھا کہ کوئی نکاب میں ہو کہ ہجاب میں ہو مطلب کے کیا صرف ہی نہیں کوئی ادادی کی ضرورت ہے سر آپ صحیح صحیح سے گھومیں نہیں ہیں اندر اندر نکاب والی عورتیں بھی ہیں ہجاب والی بھی ہیں پینٹ شیٹ والی بھی آپ کو ملیں گے اسی بات نہیں ہے دیکھیں یہاں ڈائیورسٹی ہے لیکن میرے خیال سے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہماری یہاں کمزوری ہے کہ جو گراس روڈ لیول کی عورتیں وہ یہاں پہ نہیں ہے لیکن ہاں ان کی ریپرزنٹیشن یہاں لازمی ہے کیونکہ یہ بھی عورتیں ہیں وہ بھی عورتیں اس آنٹی کا نام طاہرہ عبداللہ ہے اور یہ پوچھتی ہے سوال کہ آپ کا بیٹا کتنے بجے گھر آتا ہے آپ کو فکر اپنی بیٹی کی کیوں ہے بیٹے کی کیوں نہیں ہے وہ کیا کرتا پھر رہا ہے آپ کا بیٹا وہ کس کو چھیڑ رہا ہے کس کی بیٹی کو چھیڑ رہا ہے یہ فکر کرنی ہے کیا ضرورت پڑ گیا آکر روڈ لیول پر نکال ہے روڈ لیول پر تو ضرورت یہ پڑ گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد کو ایک سپیریئر وہ چیز دی گئی ہے جو کہ یہ سارا سر غلط ہے کیونکہ آپ ایک عورت ہے یا مرد ہے صرف اس کے تھوڑے سے فیزیکل ڈیفرینسنس کی وجہ سے آپ اس کے سارے حق چین رہے ہو کیا حق چینے جا رہے ہیں حق یہ چینے جا رہے ہیں اگر اس کو گھر پہ بیٹایا ہوا ہے ایزے لیبر ایزے مزدور اس کو بیٹایا ہوا ہے تو اس کا یہ کام بنتا ہے لیکن صرف یہ کام اس کا نہیں ہے زندگی کے ساتھ کیونکہ اس کو بھی اللہ نے اشرف المخلقات پیدا کیا ہوا ہے انسان ہے چین آزرین آپ نے فرحاد صاحب کو سنا اب آپ بھی بہتر جانتے ہیں اور فرحاد صاحب بھی بہتر جانتے ہیں کہ آپ ان کی جو سوچ ہے اور ان کی جو ذہنیت ہے اس سے آپ ان کو اکسپٹ کرتے ہیں آپ نے ریجیکٹ اپنے مزدون عبدالرافق کو دیجئے اجازت اللہ نگے بھائیں موسیقی